نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی یعنی پورے دن میں جب آپ اگزاست ہو گئے ہیں آپ تھک گئے ہیں آپ چکنا چور ہو چکے ہیں آپ نماز پڑھتے ہیں اور آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں ہم نماز میں بھی ریلیکس نہیں ہوتے کیوں؟ کیونکہ ہم نماز بھی بھاگم بھاگم دوڑ پڑھ رہے ہوتے ہیں سر ستار رہے ہوتے ہیں یہ جو لوگ سوال کریں گے کہ کیا رکوع میں سبحان ربی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور دعائیں ہیں واللہ یہ مطلب لوگوں کو یہ بھی نہیں بیسک بھی نہیں پتا میں نے حدیث پڑھی اس میں اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمہیں منع کیا قرآن پڑھنے سے رکوع کے حالت میں یا سجدے کے حالت میں وفر رکوع اور رکوع میں کیا کرو فعظمو فیہ رب جل اللہ وعلا اپنے رب کی نا عظمت اور کی رہائی بڑھائی بیان کرو وفر سجود فاکثرو بلکہ فاجتہ ہی دو فی الدعا سجدے میں مجاہدہ کرو جہاد کرو قصد سے دعائیں کرو اور ہم لوگ رکوع میں رکوع کی جو دعائیں ہیں مطلب ایک دعا اگر ہم بتائیں اللہم علاقہ رکعتو ابیک آمنتو علاقہ اسلامتو خاشع علاقہ سمعی و بصری و مخی و اظمی و اصبی و مصبی یا ان کے مطلب پتا ہوں تو تابہ مزاد ہے اصلاح بات بھی تو یہ ہے مطلب پھڑے تو بندہ مطلب کسی اور دنیا میں پر چلا جاتے ہیں میری سماعت کام ڈر گئی اور میری آنکھیں ڈر گئیں تیرے سامنے اور سجدے میں کہ اللہم علاقہ سجدو ابیک آمنتو علاقہ اسلامتو سجد وجہ لیلذی خلقہ و سورہو و شق سمعہ و بصرہو اور پھر بھائیں بھائیں مطلب انسان کسرت سے جب مانگنا شروع کرے سجدے میں عبدالل بن مسعود نے نا دفعہ اللہ کی ساتھ نماز پیڑی اور اس میں جب وہ ساتھ کھڑے ہوئے تو اللہ کی مہینے سورہ بقرہ شروع کر دی اچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب وہ آئے تو سورہ بقرہ شروع کی مطلب اس سے پہلے اللہ علیہ وسلم was in salah and he was thinking and thinking and thinking not deciding anything ہم لوگ شاید یہ کبھی کر رہی ہی نہ اور آئے سورہ بقرہ شروع کی انہوں نے سوچا کہ سو آیات پہ رکوع کر جائیں گے اب ذو ربن مسعود نے سوچا کہ اللہ علیہ وسلم سو آیات پڑھ کے رکوع کر لیں گے کیونکہ دس آیات ہندڑ آیات اتھاظر آیات کی فضائل ملتے ہیں تو انہوں نے کانٹینیوڈ کیا انہوں نے کہا سورہ بقرہ پڑھ کے رکوع کر لیں گے سورہ علیہ وسلم شروع ہو گیا پورا کانٹینیوڈ کے سورہ انیسہ بلکہ سورہ انیسہ پہلے پھر سورہ علیہ وسلم پہ آئے اور تین و ساڑھے پانچ پارے پلس بنتے ہیں ابن مسعود چونکہ بچے تھے کہتے ہیں یہ جو بات بتانے کی ہے شیخ ساڑھے پانچ پارے کا ٹائم لگائیں ہمارے ساڑھے پانچ پارے نہیں کیونکہ ان کی نماز ان کی قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر آیات کے بیچے میں وقفہ کرتے ہیں جہاں جنت کا ذکر آتا ہے وہ کہتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اور پھر سبحانہ اللہ ان کا رکوع سجدہ رکوع اور جو قیام ہے نا رکوع کے بعد سجدہ سے پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں اتنی دعائیں ہیں ایک دعا تھی ہے سمیع اللہ علیہ محمدہ اللہم 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 سال میں دفع ہو تو پھر نہ سیکھیں چلے جب روزانہ پڑھ رہے ہیں اور سالوں سال سے پڑھ رہے ہیں تو پھر خوشو نہیں ہے ایک بھی تم نا خوشو والا انسان نہیں پاؤ گے جو سب سے پہلے چیز میری امہ سے اٹھا لی جائے گی وہ خوشو ہے تو اٹلیس میں اور آپ تو لوگوں سے بنے جن کی وجہ سے اس دنیا میں خوشو قائم رہے ای ٹھیک ہمیں لوگوں کو یہ ایڈوائز کرنے چاہیے کہ جس طرح بہت ساری ایپس ہیں جس طرح حسن المسلم کی ایپ ہے اور اس کے علاوہ ایہ کا استعین ہے جس میں آپ کو بہت ساری دعائیں ایسی مل جاتی ہیں جو کہ آپ مسنون دعائیں جو آپ سیکھ سکتے ہیں اور خاص طور پر رکوع کے لیے سجدے کے لیے یہ ساری چیزیں بڑی کومن نالج میں ہیں اور کوئی بھی بندہ اگر سیکھنا چاہے وہ اپنے آپ کو ایک انسینٹیو دے سکتا ہے کہ یار میں نے جو ہے نا اپنی نماز کو بہتر کردے کے لیے ان میں سے کچھ چیز سیکھنی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کبھی نہ کبھی نہ ایک ہماری جو آرڈینس اس کو ہم ایک چلے ایک ٹاسک ہی دے دیتے ہیں کہ ابھی رمضان کا مہینہ نے اس میں ہر روز ہر روز کم از کم ایک کسی نماز کا کوئی ایک سجدہ ایسا ضرور رکھیں جس جو آپ کو تھکا دے یعنی سجدے میں جائیں اور واپس نہ آئیں اور بس اللہ تعالی سے مانگتے رہے مانگتے رہے دعائیں مانگتے رہے اور دیکھیں ویسے تو مسنون یہ کہ آپ عربی میں دعا مانگیں جو بھی آپ کو دعائیں آتی ہیں وہ آپ مانگیں جتنی زیادہ آتے ہیں کہ اتنی اچھی بات ہے لیکن اگر وہ نہیں بھی آتی ہیں تو انسان اردو میں بھی مانگ سکتا ہے اپنی زبان میں بھی مانگ سکتا ہے کوشش کریں کہ آپ نا جب آپ وہ ایک سجدہ ایکسپیرنس کریں گے نا یقین کریں کہ وہ سجدہ آپ کو رولا دے گا آپ جب اتنی لمبے کیونکہ دیکھیں نا سب سے قریب ترین جب انسان بندے یعنی اللہ کے قریب ہوتا نا وہ سجدے کے آتے ہیں اور وہ بھی رات کے آخری حصے میں اگر ہو جائے یعنی آپ سوچیں کہ سہری کا ٹائم ہے نا سہری سے کوئی تقریبا مطلب جس ٹائم پہ آپ سہری کرتے ہیں اگر آپ ساڑھے تین بجے سپوس سہری کا انتظام شروع کرتے ہیں تین بجے آپ شروع کرتے ہیں اور آپ دو رکعتی پڑھنے چلیں اور آپ اس میں ایسا لمبا سجدہ کریں کہ وہ آپ کو رولا دے پھر آپ دیکھیں کہ وہ آپ ایمان کے علاوات کیونکہ اس سے زیادہ قریب کوئی وقت نہیں ہو سکتا کوئی پوزیشن نہیں ہو سکتی جہاں پہ آپ اللہ سے قریب ہیں اور اتنے جب اللہ کے آپ قریب آ چکے ہیں پھر مانگو جو مانگ چاہتے ہو اس لئے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ تحجد کی نماز جو ہے وہ ایسا تیر ہے جو اپنا نشانہ مست نہیں کرتا تو آپ اپنا یعنی جو بھی آپ نے چیز اللہ تعالی سے مانگ نہیں ہے تو میں نے کہا تھا کہ وہ پہلے سے آپ کو پتا ہو کہ میں نے اللہ سے یہ چیز مانگ نہیں آج اور دیکھیں جب اللہ سے مانگا جاتا نا تو پھر آپ ڈنکے کی چوڑ پر مانگ کریں یعنی زیادہ مسکین بندے کی ضرورت نہیں انسان ہو کہ یا اللہ پتہ نہیں تُنے دینا تو دے دے ورنہ کوئی بات نہیں میں گزارہ کاری لوں گا اس طرح دعا نہیں مانگی جاتی آپ کہتے ہیں یا اللہ تُو کہنات کا مالک و خالے کہ یا اللہ مجھے اتا فرماتے ویسا بھی جیسے آپ اللہ کے گمان رکھتے ہیں اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایسی معاملہ کرتے ہیں لوگ زیادہ ہی دعاوں میں بھی بہت مسکین مان جاتے ہیں یعنی دعا مانگتے ہوئے بھی نا یا اللہ چلیں تو انہیں دینا تو دے دے ورنہ کوئی نہیں خیار ہے دیکھ لیں گے کتنے فضائل کٹھی ہو رہے ہیں اگر آت کو انسان ایک تو رمضان دوسرا تحجد کو ٹائم اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ تشیف شائف ہیں اور منادی کریں کوئی ہے دعا کرنے والا میں دعا قبول کروں تیسری چیز کے وہ نماز میں ہے نماز ایک ایٹسلف عبادت ہے چوتھی چیز کے وہ سجدے کی حالت میں ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے اقرب ما یکون العبد من ربی ووساجد فاکسر الدعا اور دیکھیں اللہ کیا فرمایا کہ انسان سب سے قریب رب کے ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے تو کیا کرے اکسر الدعا دعا قصد سے کرو ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کے لئے سجدوں میں اضافہ کرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا اس سے اور بہتر کیا ذریعہ ہوا کہ آپ سجدے کی حالت میں پائے جائے ہیں اللہ کی نبی سے بھی قریب ہونے کا جو صحابی نے کہا تھا کہ مجھ آپ سے قریب ہونے تو انہیں کہا فعائنی اللہ تعالیٰ لے کر برکستہ تسجود تو میری مدد کرو اپنی دعا قبول ہونے میں برکستہ تسجود یار if we go back to those people جن کی نمازیں سب سے پرفیکٹ تھیں تو وہ تو لگتا ہے کہ یہ ریلیسٹک نمازیں نہیں تھی ویسے مجھے وہ صحابی کا نام یاد نہیں ہے کہ جن کو پہرے پہ کھڑا کیا ہوا تھا اور وہ تلاوت کر رہے ہیں رات کو اور تیرہ آکے لگیا ان کو ان کو پتہ ہی نہیں چلا can we imagine this شیئر وہ تو صحابی تھے نا امام بخاری رحمہ اللہ نماز پڑھے تھے اور ان کو نہ کچھ تکلیف ہوئی اور ہوتی رہی کچھ عرصے میں اور انہیں نماز نہیں چھوڑی نماز آرام سے پڑھی اور کہا کہ میرے پیچھے اپنے کپڑا اٹھایا ہے دیکھو کون ہے کیا ہے تو it was scorpion اللہ حکر یاد کہ آپ نے چھوڑا کیوں نہیں کہتے ہیں میں صورت کے بیچ میں تھا اور مجھے تنی لذت آرہی تھی کہ میرا دل نہیں چاہا کہ میں چھوڑوں اور ہمیں مسلحے پر چونٹی ہے اگر نظر آرہی ہو تو وہ ہم اسے دیکھتے ہیں کہ نظر آرہی ہو یہ بھی جنرلائیڈ جنرلائیڈ